دلی پولیس کا نیا دفتر بہت عالی شان اور بڑا ہوگا لیکن پولیس محکمے پر واسطو کا پیچ اس قدر بھاری پڑ گیا ہے کہ دلی واسیوں کی سرکشہ کا ذمہ سمالنے والی دلی پولیس کو خود اپنی سرکشہ کی اب چندہ ستانے لگی ہے یہ ہے دلی پولیس پوری دلی کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اس کے کندھوں پر لیکن اب دلی پولیس کو خود اپنی ہی سرکشہ کا ڈر ستا رہا ہے جی ہاں تصویروں میں آپ جس جگہ کو دیکھ رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک ہزار کروڑ کی لاغت سے پولیس ہیڈکوارٹر کی 18 منزلی شاندار امارت بنی ہے لیکن باسطو دوش کے چکر میں کام آج تک تھپ پڑا ہے وقت ہم ہے پارلیمنٹ سٹریٹ تھانے کے ٹھیک پیچھے جہاں پولیس کلونی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں پر لگ بھگ ایک ہزار کروڑ کی لاغت سے بن رہا ہے ایک نیا اور بہت شاندار پولیس ہیڈکوارٹر حالکہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی جو کنسٹرکشن ہے وہ یہاں پر شروع نہیں ہوا ہے اس پروجیکٹ کو مارچ دوہزار پندرہ تک ختم ہونا تھا لیکن ابھی تک کنسٹرکشن شروع نہیں ہوا جس کی ایک اصلی وجہ مانی جا رہی ہے واسطو جو بتایا جا رہا ہے ستروں کے مطابق وہ یہ ہے ستروں کی مانے تو نئے دفتر میں ہر فلور پر ٹائلٹ بننے ہیں جو کی اتر پورو کی دشاں میں بنیں گے لیکن واسطو شاستر کے مطابق اسے عشان کون کہتے ہیں جو کی ٹائلٹ کے لیے بلکل غلط ہے ساتھی پارکنگ ایری آدکشن میں ہونا چاہیے لیکن اس جگہ پر پارکنگ دوسری دشاں میں ہے واسطو کے جانکاروں کے مطابق اگر یہ دفتر واسطو کے نیموں کے مطابق بنے تو دلی پولس ایک نئی ہورجہ کے ساتھ کام کر سکتی ہے دیکھیں بلڈنگ جب بھی بنتی ہے کوئی بھی جگہ ہم لیتے ہیں بنانے کے لیے تو زمین کو دیکھنے سے واسطو وہاں سے شروع ہوتا ہے جب ہم مٹی دیکھتے ہیں کس پرپس کے لیے ہے اور جیسے پولس ہیڈکوارٹر ہے تو اگر وہاں کی مٹی لال ہو تو وہ منگل کے تطوے زیادہ جاگرت کرتی ہے اور وہ تب زیادہ سوٹ کرتی واسطو کے جانکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ جیسے شریر دل سے جڑا ہوتا ہے ویسے ہی ترقی اور بھلائی واسطو سے جڑی ہوتی ہے اور اس لیے ضروری ہے کہ دلی پولس کا ہیڈکوارٹر کچھ اس طریقے سے بنے بات یہ ہے کہ جو ایڈمیسٹریٹی بلوک ہے پولس ہیڈکوارٹر کا ایڈمیسٹریٹی بلوک ہے اس ایڈمیسٹریٹی بلوک کے جو ساؤتھ ہیسٹ کورنر ہے اینڈ آف دا ساؤتھ ہیسٹ کورنر پیشے دیوار ہو وہاں پہ پولس کمیشنر بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی ایڈمیسٹریٹی بلوک جو ہے اس میں جو ایکاؤنٹس اور فائننس کا سیکشن ہے یہ شانکون یعنی نارتھ ہیسٹ کورنر پہ بیٹھے ہیں ایڈمیسٹریٹیشن کے جو اور لوگ ہیں وہ ساؤتھ ہیسٹ کا جو ایڈمیسٹریٹی بلوک جس میں پولس کمیشنر بیٹھ رہے ہیں ان کا پرسنل سٹاف ان کے تھوڑا سا لیفٹ اینڈ سائیڈ پہ یعنی سینٹر آف دا جو ایڈمیسٹریٹی بلوک ہے اس میں بیٹھ سکتے ہیں خیر یہ تو واسطو میں یقین کرنے والوں کا ماننا ہے اور یہ ان کے نجی وشواس کا بھی معاملہ ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پولیسی واسطو دوش کے چکر میں پڑ گئی تو عام لوگوں کو ان ٹوٹکوں سے کیسے باہر نکالا جائے گا اور واسطو دوش کے چکر میں فنس کر پہلے سے ہی لٹک رہے نئے دفتر کا کام آخر کب تک پورا ہوگا